اسلام علیکم this is my channel mind blowing and آج میں جس topic کو cover کرنے والی ہوں that is a screenplay جسے حنیف قریشی نے لکھا ہے اور جس کا title ہے my beautiful laundriate اب سب سے پہلے میں اس terminology کو ڈیفائن کرتی ہوں کہ screenplay at the most basic level ہوتا کیا ہے screenplay ایک کو ہم simple words میں film بھی کہہ سکتے ہیں ایک ایسا play جیسے dialogues کے تھروں screen پر represent کیا جاتا ہے display کیا جاتا ہے اور اسے ایک audience دیکھتی ہے اسے ہم simple words میں film کہہ سکتے ہیں تو اب ہم یہ discuss کر لیتے ہیں کہ ہم basically کون کون سے topics کو یہاں پر cover کرنے والے ہیں writer کے بارے میں discuss کریں گے story play کا introduction لیں گے characters کو discuss کریں گے summary کو fully cover کریں گے themes اور at the end ہم difficult words کو discuss کریں گے so اب ہم writer سے start up لے لیتے ہیں writer جو ہیں وہ ان کا نام ہے حنیف قریشی حنیف قریشی جو ہیں وہ 5 December 1954 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں جو special بات وہ یہ ہے کہ ان کے فادر جو ہیں وہ پاکستانی تھے اور ان کی مدر جو ہیں وہ انگلینڈ سے بلونگ کرتی ہیں اور یہ ایک بریٹش پلیرائٹ، سکرین رائٹر، فلم میکر اور نوبلسٹ تھے جن کا تعلق ساؤڈ ایزیا سے تھا اور ان کا تعلق صرف ساؤڈ ایزیا سے نہیں بلکہ انگلینڈ سے بھی تھا تو ان کے جو بہت سارے کام ہیں جو بھی ان کے written pieces ہیں وہ ابھی فلمز میں زیادہ پرسنٹ تبدیل ہو چکے ہیں زیادہ پرسنٹ پر فلمیں بن چکی ہیں اس کے علاوہ اس رائٹر کو 2008 میں The Times جو ہے اس نے پچاس بڑے بریٹش رائٹرز میں کنسیڈر کیا گیا تھا کنسیڈر کیا تھا 1945 کے year میں اب ہم اس اسٹوری کا انٹرڈکشن لے لیتے ہیں اسٹوری جو ہے اس کا ٹائٹل ہے My Beautiful Laundriate جس پہ ایک بریٹش فلم بھی بنائی گئی ہے 1985 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا ڈائریکٹر ہے اسٹیفن فیررز اور اس فلم کے ڈائلوگز ہنیف قریشی نے لکھے ہیں اور اس فلم میں جو ایک کومیڈی پائی جاتی ہے ڈراما رومینس اس کے علاوہ جو تھیمز ہمیں دکھتے ہیں وہ ہے سیکچویلیٹی اور اس کے علاوہ ریس کلاس اور آئیڈنٹی تو ان سارے تھیمز کو میں بہت دیٹیلز میں ڈسکس کروں گی now just take the introduction so the story جو ہے وہ لندن میں سیٹ کی گیا ہے لندن بھی نائنٹین ایٹیز کا لندن اور اس کا جو پریڈگرنسٹ ہے یا سینٹرل کیریکٹر ہے وہ ایک بریٹیش پاکستانی لڑکا ہے جس کا نام ہے عمر اور اس کا نام عمر ہے اور فلم جو ہے اس کو بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں فلم جو ہے وہ بیسکلی نورمز کو کور کر دی ہے کلچرل نورمز کو سوشل نورمز کو اور اس طرح کی باتیں بھی یہاں پر ہائیلائٹ کی گئی ہیں اور اس فلم کو بریٹیش سینما میں بہت عزت اور مائل سٹون کے طور پر دیکھا جاتا ہے اب ہم اس سٹوری پلے کے کیریکٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے پریڈگرنسٹ کا نام آتا ہے جو کہ اوپر ایک پوائنٹ میں رہ گیا تھا نیمڈ تک آ رہا ہے آگے نام نہیں آیا تو وہاں پر عمر آ جائے گا تو پریڈگرنسٹ جو ہے وہاں عمر ہے عمر علی عمر علی ایک ینگ پرسن ہے اور وہ ساؤتھ لندن سے کا تعلق رکھنے والا ہے اس کے انکل جو ہیں وہ اسے ایک لونریٹ کو سیٹل کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں جسے وہ بہت اچھے سے نباتا ہے اور حسین جو ہے حسین علی وہ عمر کے فادر ہیں کسی زمانے میں جنرلسٹ ہوا کرتے تھے پاکستان میں بڑھ آج کل مطلب کہ اس پلے میں یہ دکھائے گیا ہے کہ وہ شرابی انسان ہے اور اپنے بیٹے پر ریلائے کرتا ہے کہ وہ اس کا اس کو کس طرح سے پالتا ہے کم آکے ناصر جو ہے وہ عمر کے عمر کے انکل ہیں اور ایک اچھے خاصے سیٹل بننے ہیں اس میں لندن میں اس کی اپنی ایک گینگ ہے گراج ہے لونڈریٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ناصر وہ اپنی ایک گینگ پر رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچانے آئے تو وہ اس گینگ کو یوٹلائز کریں اپنی حفاظت کے لئے تو تانیا جو ہے وہ ناصر کی بیٹی ہے اور وہ عمر سے اٹیج ہو جاتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے پھر ہمیں نیکسٹ کیریکٹر ملتا ہے سلیم سلیم جو ہے وہ بیسکلی ناصر کا دوست ہے اور ایک ڈرگ ڈیلر ہے اس کے بعد جونی ہے جونی عمر کا چائلڈھوڈ کا فرینڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ عمر جو ہے اسے ہائر کرتا ہے اپنے لونڈری ایٹ میں کہ اس کو سیٹل کرنے میں وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کی سیفٹی بھی کرے گا جو ریشیسٹ بوائز ہوتے ہیں ان سے اس کو بچا لے گا تو ریکیل ہے ریکیل ناصر کی مسٹریس ہے یا پھر ہم اسے گرل فرینڈ کہہ سکتے ہیں جو کہ انسلٹ ہوتی ہے جس کی تانیا کے تھرو جب لونڈری ایٹ کی آپننگ سرمنی ہوتی ہے تو اس پہ تانیا اس سے ملتی ہے تو اس کی انسلٹ کرتی ہے تو تب یہ آپارٹ ہو جاتے ہیں مطلب ایک دوسرے کوئی ناصر اور ریکیل چھوڑ دیتے ہیں پانکس جو ہیں وہ بیسیکلی ایک گروپ ہے لڑکوں کا جو کہ بہت ریشنلسٹ اور ایکسٹریمسٹ قسم کے ہوتے ہیں اور گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی امائیگرینٹس مطلب کہ جو کہ ان کے انگلینڈ ان کے کنٹری کا رہنے والا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو وہ پکڑ لیں ان کی مار پیٹ کریں اور انہیں پریشان کریں تاکہ وہ اپنے کنٹری واپس چلے جائیں اور ان کی ریسورسز کو انگلینڈ کی ریسورسز کو یوٹیلائز نہ کریں تو اس گروپ کو پانکس کہتے ہیں اب ہم سمری سٹارٹ کرتے ہیں سمری جو ہے وہ عمر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ساؤتھ لندن کا یہ لڑکا رہنے والا ہوتا ہے اس کا فادر ہوتا ہے حسین جسے پاپا بھی کہا جاتا ہے تو آپ لوگ نے کنفیوز نہیں ہونا اسے پلے میں پاپا بھی کہا گیا ہے اور حسین بھی کہا گیا ہے تو وہ کسی زمانے میں ایک جنرلسٹ ہوا کرتا تھا پاکستان میں لیکن آج کل شرابیں پی کے گزارہ کر رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے پر ریلائے کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے پاس بھیجتا ہے کہ اسے کوئی جوب مل جائے اور اس طرح سے ان کا گزر بسر چل جائے تو عمر کے جو انکل ہیں ناصر وہ اسے ایک جوب دیتے ہیں کہ وہ اس کی پرانی ایک پرانی ایک لانڈری ایٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو اس لانڈری ایٹ کو سیڈل کرے تو عمر جو ہے اس رسپونسبلیٹی کو بہت اچھے سے نباتے ہیں اور اس کو لانڈری ایٹ کو سیڈل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں عمر جو ہے اس کے بعد عمر اور تانیہ کی میٹنگ ہوتی ہے اور تانیہ جو ہے وہ کافی عمر میں انٹریسٹ لیتی ہے لیکن عمر کوئی سرچ اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا پھر سلیم جو ہے وہ عمر کو ایک ٹاسک دیتا ہے کہ جا کے کچھ ڈرگس کو ڈرگس کا نام اسے نہیں بتاتا اسے کہتا ہے کہ کچھ کیسٹس ہیں اسے ائرپورٹ سے لیا ہو تو سلیم جا کر لیا آتا ہے اور اس میں سے ایک کیسٹس کو نکال کے وہ اپنے لانڈری ایٹ میں چلاتا ہے جو اسے پتہ چل جاتا ہے یہ تو ڈرگس ہیں تو خیر وہ اپنے جو ہیں ڈرگس کو اسے جو پیسے ملتے ہیں وہ لانڈری ایٹ پہ لگا دیتا ہے اور اس کو بہت اچھے سے سیٹل کر دیتا ہے اور اس کا بہت اچھے سے ایک اس کی شیپ آ جاتی ہے اس کے لانڈری ایٹ کی اور پھر اپننگ سرمنی رکھتا ہے عمر اس کی لانڈری ایٹ کی تاکہ اس کے انکل اس سے خوش ہو جائے تو ناصر آتا ہے رکیل کے ساتھ اور انفورچنٹلی وہاں پر تانیا بھی آ جاتی ہے تو وہ رکیل کو دیکھ لیتی ہے اور خیر ناصر جو ہے وہ عمر کی کاوشوں سے اس کی کوششوں سے کافی اپریشیٹ خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا کچھ کر سکتا ہے تو اس کا ایک ترسٹ اس پہ بلٹ ہو جاتا ہے تانیا جو ہے رکیل کی بیزتی کر دیتی ہے اور پھر جو رکیل اور ناصر کی آپس میں آرگیمنٹس ہو جاتی ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں خیر اب اسی سپورٹ پہ جو سلیم ہیں وہ اسے عمر سے پیسے اب مانگتا ہے ڈرگز کے کیونکہ اس کی ڈرگز کا ایک ڈرگز سیل آؤٹ کر کے وہ لانٹری ایٹ پہ لگا دیتا ہے اسے پوچھے بھی گیا ہے تو اب وہ پیسے اسے لینے کے لئے کہتا ہے عمر پہ یہ ایک پریشر بلٹ ہو جاتا ہے وہ ایڈ دے سپورٹ کیا کرتا ہے اس عمر مائی گرینٹس ہوتے ہیں وہاں پر لنڈن میں رہ رہے ہوتے ہیں پاکستانی انڈینز ان کی الیکٹریکل اپلائنسز چوری کر کر بیشتا ہے اور وہاں سے پیسے بنا لیتا ہے اور وہ سلیم کو اس سے پیسے دے نکلے تیار ہو جاتا ہے لیکن خیر سلیم اس سے پیسے نہیں لیتا اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں لیتا اور ان کے جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ مطلب ٹھیک رہتا ہے ڈرگز کے یہ سارے سلسلے ہونے کے بعد بھی تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن سلیم جو ہے اب وہ اپننگ سرمنی والا سین ختم ہو جاتا ہے ایک دن سلیم جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے لونڈری ایٹ کی طرف عمر کی لونڈری ایٹ کی طرف تو وہاں پر اسے کچھ لڑکے گھیر لیتے ہیں جو کہ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں پانگس تو وہ ان کے اوپر کارڈ دوڑانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے مارنے پیٹنے لگتے ہیں تو اتنے میں جونی آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتے ہیں ان سے جس کام کے لئے مطلب جونی کو رکھا جاتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ناصر اور حسین کی ڈسکشن ملتی ہے کہ ناصر اور حسین عمر کے فیوچر کے بارے میں کافی سیڈسفائی ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کچھ کر جائے گا اور اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جو ناصر ہوتا ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے اور اپنے بھائی سے ڈسکس کرتا ہے اپنی پریشانی کا ریزن کے رکیل جو اسے چھوڑ کے چلی گئے اور تو یہاں پر فلم کا انڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی فضول سی اینڈنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر عمر اور جونی جو ہے ایک دوسرے کے موں پہ پانی سپلیشنگ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کے موں پہ تو یہی پہ جو فلم ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے لیکن فلم کا ہمیں جو ایک نوٹیبل پوائنٹ ہمیں جو ملا ہے مجھے سپیشلی تو میں آپ لوگ سے وہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھوں گی کہ اب دیکھا جائے تو جو characters ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ money conscious ہوتے ہیں کہ ان کو جو financial establishment ہے وہ destroy نہ ہو کہیں disturb نہ ہو وہ جیسے کہ ہم سلیم اور عمر کی example لے سکتے ہیں کہ سلیم کی جب drugs عمر بیش دیتا ہے تو وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور ہر حال میں اس سے money وصول کرنے لگ جاتا ہے although ان کی family relations بھی ہوتے ہیں اس کے uncle کو بھی جانتا ہے لیکن جب پیسے کی بات آتی ہے تو دونوں مطلب ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں relations کو تو اور سلیم جو ہے اس کو عمر کو مارتا بھی ہے کہ جب وہ اس کی drugs کو sell out کر دیتا ہے لیکن ہم یہ بھی بات کو ایک دور دیکھتے ہیں کہ ان کے جو connections ہیں وہ وقتی طور پر بگڑ جاتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے کام کر کے پیسے وصول کرنے اور پیسے کمانے کے بچے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو چھوڑتے بھی نہیں اور ایک دوسرے سے attach کر رہتے ہیں اب ہم اس story کے themes کو discuss کر لیتے ہیں themes میں سب سے پہلا theme جو ہے identity and belonging ہے اس film میں جو identity اور belonging کا theme ہے وہ اس جو مطلب کہ پاکستانی کلچر اور جو بریڈش کلچر ہے اس کی collision سے ملتا ہے کہ جب جو tension دونوں ہوتے ہیں وہ بار بار ان کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے country واپس چلے جائیں تاکہ ان کی resources کو utilize نہ کریں اور اسی طرح کہ یہ جو identity اور belonging کی جو pressureism ہے یا پھر rationalism اور extremism یہ writer کو حنیف قریشی کو بھی face کرنا پڑا تھا in most of the cases اسے بار بار انگلین میں highlight کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان سے belong کرتا ہے اس کے فادر جو ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں اور اس طرح سے اس کو بھی criticize کیا جاتا تھا تو اس کی بھی ہمیں glimpses اس story میں ملتی ہیں تو اب یہاں پر sexuality اور love کا بھی theme ملتا ہے جیسے کہ رکیل اور اس کا ناصر کا ایک extra marital affair ہوتا ہے اور اسی طرح بھی جو جونی اور عمر کی attachment وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے پھر ہمیں class and social mobility کا ایک theme ملتا ہے class and social mobility میں اس طرح سے ہم اس کو understand کر سکتے ہیں کہ عمر کس طرح سے struggle کرتا ہے at the most basic level اس کے پاس کوئی economic condition اس کی better نہیں ہوتی بڑ وہ struggle کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ establish ہو جائے اور اچھا مطلب کہ ایک کمال ہے اور پھر ہمیں politics and ideology کی ملتی ہے کہ جو ناصر ہوتا ہے یا پھر جو most of the characters ہوتے وہ ہر حلال حرام ہر الٹا سیدھا کام کر کے ہر ideology politics play کر کے کمانا چاہتے ہیں خود کو establish کرنا چاہتے ہیں successful بنانا چاہتے ہیں پھر ہمیں family and duty دیکھتی ہے عمر جو ہے وہ جسی بھی طریقے سے کمائے لیکن اپنے father کی responsibility کو اپنے سر پہ لیے ہوتا ہے اس کی responsibility نہیں بہار رہا ہوتا ہے اور اپنی بھی lifestyle ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر سیلپ سرویس لانڈری کو کہتے ہیں اسے واشنگ مشین کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اب beautiful لانڈری جو ہے وہ اس سٹوری کا ایک ٹوپک ہے play کا ایک ٹوپک دیا گیا ہے ٹائٹل دیا گیا ہے تو اس چیز کو بہت ہائلائٹ کیا گیا اور اس کو بہت امپورنس دی گیا جو سٹوری ہے وہ اسی کے ریولف کر رہی ہوتی ہے کہ عمر کو ٹاسک ملتا ہے کہ وہ لانڈری اٹ کو سیٹ کرے اور تو وہ کر بھی لیتا ہے تو اب میں اس پرڈیکلر نوڈس کو جتنے امپورنن پوائنٹس ہیں ان کو میں نے ڈسکس کر لیا ان کو میں نے آپ لوگ کو پریزنٹ کر کے بتا دیا اور جو باقی میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے نوڈس کو انوڈ کر دیا یہاں پر تاکہ ان سلائیڈ میں انکلیوڈ کر دیا تاکہ آپ لوگ کو کسی اور ریسورس کی طرف نہ جانا پڑے اور یہاں سی آپ کو بہت اچھے ساری انفرمیشن میں جائے بات کچھ م اللہ سے ڈیر 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 لگو ڈیر ڈیر لگو ڈیر 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 ڈیر